نعرہ لگاتے ہیں سندھی کار تو کہتے ہیں لیکن اگر کار ہی کہنا تھا تو بڑے بدقسمت ہو آپ لوگ کہ ان لوگوں نے آپ کو محبت بھی دی تھی لیکن آپ نے جواب میں روٹی کپڑا مکان کیا دیتے کہ روٹی کپڑا مکان لٹ کے لگا گئے پاکستان میرے دوستو میں نے جو یہاں پہ ایک اور چیز سنی میں صحت تعلیم ایک ایک کیوں پر بات کروں گا لیکن جو میں نے ایک اور یہاں پہ اپنے دوستوں سے کارکنوں سے اور آپ سب سے سنا وہ یہ کہ اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے لہٰذا آخری حربہ کیا استعمال کرنے ہیں کہ جو بھی تحریک انصاب اور عمران خان سے محبت کا اظہار کرے اس پارٹی میں شامل ہو اس کے لئے آوات اٹھائیں تو ان کے اوپر ایف آئی آر کیے جاتے ہیں ان کو کانوں میں دارا جاتا ہے تو سنیے میرے دوستو سنیے کہ ایک باچا تھا وہ ایک ولی کے پاس گیا فرسبی کے پاس گیا اس کو کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جس سے میں زیادہ دیر تک حکومت کر سکو تو فرسبی نے کہا کہ ایک ایسا کام کرو لوگوں کے لئے کچھ کرو کہ لوگ آپ سے محبت کرنا شروع جائے تو باچا کہتا ہے کہ محبت نہیں نفرت کرتے ہیں کوئی اور طریقہ بتاؤ تو وہ کہتا ہے کہ پھر ان لوگوں کے اوپر زل کرنا شروع کرو دراؤ ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ درستی بھی نہیں ہیں تو فرسبی باچا کو کہتے ہیں کہ خود بھاگو اور نہ جھوتے مار کے لوگ بگائیں گے تو میں سن میں میرے دوستوں آپ کی تعلق کا گونج بتائے گا میں ان لوگوں کو کہتا ہوں زرداروں کو کہتا ہوں خود بھاگو ورنہ لوگ جھوتے مار کے آپ کو بگائیں گے اور کیوں اور کیوں کیا آپ کا تو پتہ نہیں نسل در نسل حکومت چل رہی ہے تین نسلوں سے سن میں آپ کی حکومت ہے ایک بچہ آیا اس کا باہر آپ کے پیسے پر پڑ رہا تھا اس کو پرچی تمائی ایک دن سامنے آیا کہ یہ وسیعت ہے یہ پرچی ہے کل سے میں لیڈر ہوں پرچی لہرہ کے آپ کہتے ہو کہ یہ سن کے لوگوں کی اوپر میں مزید کمرانی کروں گا تو سن کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں آج میرے سن کے ستر پیس ست سے زیادہ لوگوں کو زہریلا پانی پینے کیلئے ملتا ہے جن کو ملتا ہے وہاں پہ جانور اور انسان ایک تعلام میں پانی ان کو میسر ہے میں اور سوال کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ سن میں پانچ ہزار مزید سکول بن کر رہے ہیں لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سن کے سکولوں میں یا تو بیڑ بکریہ باندی ہے یا تو بیڑ بکریہ باندی ہے یا اس کے بعد وہاں پہ اس داد میں یہ ہوتا لوگوں کو آپ نے تعلیم سے محروم کر دیا اور اب اب آپ سیاد کی بات کرتے ہیں میرے دوستوں سیاد کا بھی سن لیے خیبر پختنخواہ میں ہماری حکومت میں صرف تین سال ہوئے تھے تین سال ہوئے تھے ہماری حکومت کو کہ خیبر پختنخواہ میں ہر شہری کے لیے مفت اور بہترین علاق کی سہولت آپ سب میری طرح عام طبقے کے لوگ ہوں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں بلکہ آپ سوال پوچھیں کہ جب ہمارے کرانے میں کوئی بڑی بیماری آتی ہے اللہ نہ کرے تو سب سے بڑے فکر کیا ہوتی ہے کہ کیا اپنے گھر کی کوئی سامان بیجوں گا کسی کے آگے ہاتھ پیلاؤں گا کسی کے دروازے پہ دستک دوں گا کس طرح میں اپنے بچوں کا علاج کروں گا کس طرح میں اپنی بوڑی ماں کا علاج کروں گا کس طرح میں اپنے بوڑے باپ کا علاج کروں گا عمران خان نے خیبر پختون خان میں سیعت انصاف کارڈ لے کے آئے جس کا مطلب یہ کہ ہر شہری کے جیب میں سیعت انصاف کارڈ پڑا ہے اس کا مطلب دس لاکھ روپے تک ملک کے کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا مفت علاج ہو سکتا ہے لیکن سنیے سنیے کیا سن کے لوگ یہ انسان نہیں کیا یہ سن کے لوگ محبی وطن نہیں کیا یہ سن کے لوگ اپنی درستے سے پیار نہیں کرتے سب سے زیادہ کرتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ سیعت انصاف کارڈ جب عمران خان وزیر آزم بنہ خیبر پختون خان میں آغاز ہوا آزاد کشمیر گلگل پلدستان میں ہوا اگلے مہینے سے پنجاب میں ہو رہا ہے لیکن ایک سو بھی نہیں انکار کیا ایک سو بھی نہیں انکار کیا وہ سو بھی کونسا حکومت کس کی کس کی وہی مراد علی شاہ جو زرداری کی کرپشن کا سہولتکار بنا ہے اس نے انکار کیا میرے دوستوں آپ ان کو بتا دو اپنے تعلق کے گونج میں کہ کیا یہ آپ کا حق نہیں ہے کیوں انکار کرتے ہو سن کا بھی حق ہے سن کو بھی زیادہ انصاف کارڈ ملنا چاہیے میرے دوستوں ایک اور چیز یہاں پہ پولیس کا تو میں نے بتا دیا خیبر پختنخواہ میں حکومت ملی ہم نے پولیس بدل دی پولیس نے فارمز لے کے آئے لیکن یہاں پہ کیسے بدل سکتے ہیں یہاں پہ کیسے بدل سکتے ہیں جب ازیر کی ازیر بلوچ کی اور ان لوگوں کی جہے جیز ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ پولیس کو استعمال کیا گیا زرداری کیلئے شگر ملوں پہ قبضوں کیلئے جب وہ اپنی لے شگر مل قبضیں کرتے ہیں تین سال ہوئے تھے تین سال ہوئے تھے ہماری حکومت کو کہ خیبر پختنخواہ میں ہر شہری کیلئے موف اور بہترین ایلات کی سہولت آپ سب میری طرح عام طبقے کے لوگ ہوں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں بلکہ آپ سوال پوچھے کہ جب ہمارے کرانے میں کوئی بڑی بیماری آتی ہے اللہ نہ کرے تو سب سے بڑے فکر کیا ہوتی ہے کہ کیا اپنے گھر کی کوئی سامان بھیجوں گا کسی کے آگے ہاتھ پیلا ہوں گا کسی کے دروازے پہ دستک دوں گا کس طرح میں اپنے بچوں کا علاج کروں گا کس طرح میں اپنی بولی ماں کا علاج کروں گا کس طرح میں اپنے بولے باپ کا علاج کروں گا عمران خان نے خیبر پختنخواہ میں سیعت انصاف کارڈ لے کے آئے جس کا مطلب یہ کہ ہر شہری کے جیب میں سیعت انصاف کارڈ پڑا ہے اس کا مطلب دس لاکھ روپے تک ملک کے کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا مفت علاج ہو سکتا ہے لیکن سنیے سنیے کیا سنگھ کے لوگ یہ انسان نہیں کیا سنگھ کے لوگ محبی وطن نہیں کیا سنگھ کے لوگ اپنی درستی سے پیار نہیں کرتے سب سے زیادہ کرتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ سیعت انصاف کارڈ جب عمران خان وزیر آزم بنہ خیبر پتوخہ میں آغاز ہوا آزاد کشمیر گلگل پتستان میں ہوا اگلے مہینے سے پنجاب میں ہو رہا ہے لیکن ایک صوبی نے انکار کیا ایک صوبی نے انکار کیا وہ صوبہ کونسا حکومت کس کی کس کی وہی مراد علی شاہ جو زرداری کی کرپشن کا سہولت کار بنا ہے اس نے انکار کیا میرے دوستو آپ ان کو بتا دو اپنے تالیوں کے گونج میں کہ کیا یہ آپ کا حق نہیں ہے کیوں انکار کرتے ہو سن کا بھی حق ہے سن کو بھی سیعت انصاف کارڈ ملنا چاہیے میرے دوستو ایک اور چیز یہاں پہ پولیس کا تو میں نے بتا دیا خیبر پختنخواہ میں حکومت ملی ہم نے پولیس بدل دی پولیس صرف آمز لے کے آئے لیکن یہاں پہ کیسے بدل سکتے ہیں یہاں پہ کیسے بدل سکتے ہیں جب عزیر کی عزیر بلوچ کی اور ان لوگوں کی جہے جیز ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ پولیس کو استعمال کیا گیا زرداری کیلئے شگر ملوں پہ قبضوں کیلئے جب وہ اپنی لئے شگر مل قبضیں کرتے ہیں جب وہ اپنی لئے شگر ملوں پہ